السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت بہت ہی آسان بننے والا دامن ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ ڈیزائن بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ٹرائنگل بنانی ہوں گی اور اس کے لئے ہم فیبرک لیں گے دھائی انچ وڑا اور دھائی انچ لمبا یعنی کہ ایک 2.5 انچ کا ہم باکس جو ہے وہ ریڈی کریں گے اور ان کو فولٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ پہلے ایک طرف سے ٹرائنگل میں فولٹ کرنا ہے اور پھر دوسری طرف سے اس طرح کے ہم پیسیز بنا لیں گے اور یہاں پہ ہی ہم نے ٹرائنگل ریڈی کر لیے ہیں اور ان کی تعداد آپ اپنے ڈیزائن کی چھوڑائی کے اعتبار سے لیں گی اب اس کے علاوہ ہم ایک پٹی تیار کریں گے اس پٹی کی لمبائی ہوگی 2 انچ یعنی دو انچ دو انچ یعنی کہ ہم نے اتنی لمبائی کی یہ پٹیاں کٹ کر لینی ہے اور یہ پٹیاں بھی ہماری ٹرائنگل کے حساب سے ہی آئیں گی یعنی جتنا آپ نے ڈیزائن بنانا ہو آپ اس کے اکارڈنگ لے سکتی ہیں اب ہم یہ ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ٹرائنگل لیں گے اور اس کو ہم نے اس طرح سے مرشین سے سلائی کے ساتھ سٹارٹ کر لینا ہے سلائی آگے لے کے جائیں گے اور اب یہاں پہ ہم سیکنڈ ٹرائنگل لیں گے اور اس کو ہم اس کے اوپر تقریباً تھوڑا اس کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے اسی طرح سے ہم نے یہ سارے ٹرائنگل سلائی کر لینے ہیں ایک ہی سلائی کے ساتھ یہ سب اس طرح اس کے اوپر اٹیج ہو جائیں گے جیسے ایک لیس ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے جیسے بازار سے لیسز ملتی ہیں تو یہ بہت ہی پیاری سی ایک ٹرائنگل سٹرپ بن کے ریڈی ہو جائے گی تو اسی کو ہم نے ریڈی کرنا ہے اور اپنی شرٹ کی چوڑائی کے اکارڈنگ اپنے دامن کی چوڑائی کے اکارڈنگ ہی کرنا ہے جتنا آپ کا دامن ہو آپ اس کو اس کے ساتھ اٹیج کر کے دیکھ سکتی ہیں اور اگر آپ کو اور چاہیے ہو تو آپ چلدی سے اور بھی بنا سکتی ہیں بہت ہی سیمپل اور آسان سا طریقہ ہے اور یہ دیکھیں ہماری ساری ٹرائنگلز جو ہیں وہ اٹیج ہو چکی ہیں اب اسی کو ہم اپنے شرٹ کے دامن پہ اس طرح سے رکھ کے اٹیج کریں گے اور اب یہ جو پٹی ہم نے تیار کی تھی اس کو ہم نے اس میں کس طرح سے رکھنا ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتی ہیں ہر دو ٹرائنگل کے سینٹر میں ہم اس پٹی کو رکھیں گے دو ٹرائنگل کے سینٹر میں درمیان میں ہم اس پٹی کو اس طرح سے رکھتے جائیں گے اور پھر اس کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے بلکل اسی سلائی کے اوپر جو ہم نے پہلے ٹرائنگلز کو جوڑنے کے لئے سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر ہم یہ سلائی لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بیک ساید سے اچھے سے کٹ کر لیں گے اس کو نیٹ لک دے دیں گے تو یہ دیکھیں پٹی کا جو ایکسٹرا فیبرک تھا وہ ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اب ہمیں چاہیے ہوگی اپنے دامن کی چڑھائی کے مطابق ہی ایک اور سٹرپ ایک اور پٹی جس کے ساتھ ہم اس کی ہیمنگ کریں گے یعنی کہ اب ہم اس کو لگا کے اور اس کے جتنے بھی ایکسٹرا دھاگیں ہیں وہ سارے ہم اس کے اندر کر دیں گے پٹی کو رکھنے کا طریقہ ہم نے دیکھا اس کو ہم نے سب سے پہلے نیچے رکھنا ہے اپنی ڈیزائن کو ہم نے اس طرح سے اوپر الڈا کر کے رکھنا ہے اور یہ جو ہم نے سلائی لگائی ہے بلکل اسی سلائی کے اوپر اوپر ہم یہ سلائی لگا لیں گے اس طرح کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو سلائی ہے اسی سلائی کے اوپر جب ہماری سلائی آئے گی تو اس میں بہت زیادہ نیٹنس آئے گی بہت ہی سفائی کے ساتھ یہ ہمارا ڈیزائن بنے گا اگر ہم سیدھی سائٹ سے لگاتے ہیں ہماری اس میں نیٹنس نہیں آنی تھی اس لیے یہ لگانے کے لیے آپ نے اس کو بیک سائٹ سے اسی سلائی کے اوپر اوپر آپ نے سلائی لگانی ہے اور یہاں تک ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بلکل بن چکا ہے اور اب ہم اس کی بیک سائٹ سے ترپائی کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو آئیرن بھی کر لیا ہے اور یہ ہے اس کے فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر سمپل اور خوبصورتی سے بننے والا ڈیزائن بنا ہوا بھی کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے I hope آپ کو یہ پسند آیا ہوگا آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو چیلے کے تو لائک چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بے لیکن کو پرس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہاری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ایزیلی مل سکے تکیو سو مچ فر واشنگ سیگو اندھے نیکس ویڈیو تکیر ویڈیو اللہ حافظ